مبائل اپلیکشن کی ڈیزائننگ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل اور نوٹیفکیشن ایکن پر کلک ضرور کر دیجئے تو آئیے چلتے ہیں اچھا جی آج کی کلاس کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ موبائل اپلیکشن کی ڈیزائننگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اچھا موبائل اپلیکشن کے مختلف سائز ہوتے ہیں اب آئی او ایس کا الگ ہوتا ہے انڈروائٹ کا الگ ہوتا ہے تو وہ تو آپ گوگل پر سرچ کریں گے وہ آپ کو ایزلی مل سکتے ہیں کہ انڈروائٹ کا سائز کیا ہے اس وقت چل رہا ہے اور آئی فون کا کیا چل رہا ہے فی الحال میں آپ کو جو بتاتا ہوں وہ آپ آئیں گے فائل میں یہاں سے آپ لیں گے نیو جیسے آپ نیو پر کلک کریں گے یہ آپشن کھل لے گا اس کے یہاں پہ آپ آئیں گے اپنا موبائل کے اندر اور یہاں پہ سائز آ رہا ہے ایفون ایکس کا گیارہ سو پچیس چوبیس سو چھتیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا رہا ہے ایفون ایکس گیارہ سو پچیس چوبیس سو چھتیس اس کا سائز ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس یہ نہ آ رہا ہو کیونکہ میرے پاس بلکل نیو ورزن ہے اپ ڈیٹ آوڈو بی فوٹو شاپ کا ٹھیک ہے تو ہو سکتا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ یہ سائز جو یہاں پہ مینشن ہے 1,1,2,5,2,4,3,6 یہ بھی آپ لکھ کے اس کو بنا سکتے ہیں یہاں پہ لکھئے گا 1,1,2,5 اور 2,4,3,6 اور ریزولیشن 72 رکھے گا اور RGB کلر رکھے گا ٹھیک ہے جو اور آپ کر دیں گے اس کو create اچھا آئیفون ایکس کے مختلف سائزز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیفون ایکس کے مختلف سائزز ہوتے ہیں یہ ایک ایک سٹینڈر سائز ہے میرے پاس اس سے بھی چھوٹا بھی ہوتا ہے اور اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے اس کا میں آپ کو بتایا تھا ہوں کتنے پکسل ہوتا ہے اس کا سائز ہوتا ہے 3,75,8,1,2 سب سے بیسک سائز وہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سائز ڈبل ہوتا ہے اور یہ جو سائز ہے یہ 3x بھی گر ہے مطلب تین گناہ زیادہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چھوٹی سکرین کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اسی سائز سب سے چھوٹے سائز میں بناتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تو اگر یوزر اس کو بڑا کرتا ہے اپنی فنگر سے تو وہ پکسلیٹ ہوگا تو کوشش کریں جب بھی آپ بنائیں تو اسی سائز میں بنائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اچھے جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ نے ایف سیون کے ذریعے لیئر پینل اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے اس میں کلر دینا ہے اب میں آپ یہاں سے کلر دیتا ہوں ایک کلر جو میں دوں گا فورگراؤنڈ کلر کے اوپر وہ یہاں پہ کلک کر کے ایک تو کلر کا نمبر ہوں گے یہ نمبر دیکھ لی جائے گا آپ پہ اوکے کی جائے گا اور جو بیگراؤنڈ میں دوں گا اس کے نمبر ہوں گے وہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے نمبر ہوں گے یہ ٹھیک ہے جی آپ اوکے کریں گے یہاں سے پھر آپ لیں گے گریڈینٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے گریڈینٹ سلیٹ کر لینا ہے پہلا والا اور top to bottom آپ نے shift کے ساتھ اس کو draw کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آئے گیا اس کے بعد اب میں ایک logo بناوں گا اچھا جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ mobile application کی پہلی screen ہے جس کو splash screen بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کوئی بھی application پہ click کرتے ہیں جو first screen آتی ہے وہ splash screen ہوتی ہے then اس کے بعد آٹومیٹک وہ move ہو کے second screen پہتی جہاں پہ آپ login کرتے ہیں یا register کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ میں ایک logo بناتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں میں custom shape tool پہ اور یہاں پہ بنے بنائے shapes ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے یہ لے لیا اور shift کے ساتھ اس کو draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو یہاں رکھا تھوڑا size چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے بعد یہی tool لینے کے بعد میں اوپر آتا ہوں اس کو کرتا ہوں close یہاں سے اور یہاں سے stroke بڑھا دیتا ہوں اس کو کر دیتا ہوں white اور size کر دیتا ہوں 10 ٹھیک ہے یہ 10 ہو گیا اچھا جی اس کے بعد ہم یہاں سے کرتے ہیں سرکل لیتا ہوں اچھا جی اب یہاں سم کرتے ہیں کہ یہاں سم لیتے ہیں دوبارہ shape tool اور یہاں سم shift کے ساتھ کو draw کرتے ہیں ایک یہاں رکھتے ہیں اب اس کے اندر ہم white color کر دیتے ہیں اور stroke کر دیتے ہیں one ٹھیک ہے دی اور اس کو ایسے تین اس کی control جیسے تین control جیسے ہم duplicate بناتے ہیں ٹھیک ہے دی اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے جی اب اس کا ایک نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے text tool لیتے ہیں اور یہاں ہم نام دے دیتے ہیں اس کا ہم اس کو نام دیتے ہیں bubble chat ٹھیک ہے دی کلک کرتا ہوں یہاں پہ font white رکھیں گے ہم اور slice بڑا کر دیں گے اور text ہم لیں گے یہاں سے ٹھیک ہے دی ٹھیک ہے دی تو یہاں سے ہم اس کو لیتے ہیں bubble یہاں کو free میں مل لائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ نام بھی آ رہے ہم نے اس کو ہم نے اس کو لے لیا اور اس کو ہم نے بڑا کر لیا یہاں سے ٹھیک ہے دی اس کو یہاں رکھ دیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو fix کرتے ہیں یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کی پہلے screen تھوڑا ہم چھوڑا بھی کر سکتے ہیں ہاں سے ٹھیک ہے ٹھوڑا تھا آپ نے اس کو چھوڑا کر دیا اور تھوڑا تھا آپ نے اس کو بھی چھوڑا کر دیا تھوڑا اور چھوڑا کرتے ہیں اس کو بھی یہ تو ہو گئی آپ کی پہلی screen اب ہم یہی size دوبارہ بناتے ہیں file new اور mobile کے اندر آکے گئے option یہی size لیں گے ٹھیک ہے وہی size ہوگا سب کچھ ہوگا ٹھیک ہے آپ نے create کرا ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہی color ہم دیں گے but color دینے سے پہلے میں file میں آ ہوں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے image لے کے آ ہوں گا ٹھیک ہے جی ایک image کھل لیتا ہوں file open اور یہاں سے image لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس image کو copy کر کے یا اٹھا کے اس کو یہاں پھیکتا ہوں اور ctrl t سے اس کو میں چھوڑا کر لیتا ہوں دیکھے جی تھوڑا چھوڑا کر لیا اس کو یہاں پہ اس کو یہاں پہ رکھا تھوڑا سا ایسے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے تو جسے کر لیتے ہیں اس کو اوکے اب ہم ایک layer کھولیں گے اور یہاں پہ gradient color دیں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور اور اس کے بعد یہاں پہ میں opacity کی کرتے ہوں تھوڑا سا ہی کم تو یہ آجے گا کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کریں گے اچھا جی ہم یہاں پہ میں text لکھتا ہوں white color سے یہاں سے میں نے text tool لیا click کرا اور لکھا join now on اس کو لکھتے ہیں اس طریقے سے join now on ٹھیک ہے اس کو ہم full capital نہیں کریں گے کچھ اس طریقے سے join now on اور اس کو تھوڑا سا ہم بڑا کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کا font size کر دیتے ہیں ہم بلکہ اس کو ہم کر دیتے ہیں light اوکے اس سے duplicate کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں bubble chat اور اس کا font کر دیتے ہیں ہم bold اور size کر دیتے ہیں تھوڑا چھوٹا 72 کر دیتے ہیں اوکے اور اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتے ہیں یہاں سے font size دیکھ لیتے ہیں دونوں کا کیا ہے اس کو کر دیتے ہیں ہم 72 اور اس کو بھی کر دیتے ہیں بلکہ اس کو 72 صحیح ہے اوکے ہم اس کو رکھتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے join on bubble chat اچھا اب ہم ایک white color دیں گے ادھر ٹھیک ہے اور اس image کو تھوڑا اوپر کر دیں گے پکڑ کے اور اس کو بھی تھوڑا اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ سکوائر بٹن بنائیں گے ایک یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کا color کر دیں گے blue اچھا جس کا blue color کر دیتے ہیں جو ہم نے کر دیا میرے خالصا ہم اس کو yellow blue کرتے ہیں جو ایک کام کرتے ہیں صحیح یہ blue ہی ٹھیک ہے یہ color دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے facebook کا background بٹن کے background کا color ہے آپ نے ok کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو آپ نے ہا رکھا اس کو duplicate کر لیتے ہیں اس کے اندرام دوسرا color ڈالیں گے آپ ok جی اس پہ double click کرتے ہیں اور اس پہ color دیتے ہیں یہ والا دونوں کو اوپر کرتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس پہ text لکھتے ہیں ٹیکس لکھنے کے لئے ہم text tool پہ click کرتے ہیں اور یہاں click کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ text لکھتے ہیں ہم اس کو فور سایدھوڑا چھوڑا کر دیتے ہیں ہم اس کو 36 کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے 36 ok اس کو ہم یہاں رکھتے ہیں connect facebook اور تھوڑا size بڑا کرتے ہیں اس کا 48 اس کو centralize کر لیتے ہیں اس کو centralize کر لیتے ہیں اور اس کا بھی text ہم change کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ہم یہ نیچے اس کے دو بٹن بنایں گے ٹھیک ہے دو بٹن بناتے ہیں آپ نے کرنا ہے کہ سمپل اس کو اٹھانا ہے اس کی duplicate کرنی ہے ctrl j اس کو اٹھا کے ہاں رکھنا ہے ctrl t کے ساتھ اس کو پکڑ کے اس کو چھوٹا کرنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کا color کر دینا ہے آپ نے اپنی مرضی سے نہیں جو ہماری app کا color ہے اس حساب سے ٹھیک ہے تو میرے حال سے یہ صحیح رہے گا ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم اس پہ text بھی لکھ دیتے ہیں یہاں پہ text لکھ دیتے ہیں ہم sign up ٹھیک ہے جی اور وہی طریقہ centralize کرنے کا جو میں آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے اب اس پورے code duplicate کریں دونوں کو select کریں shift کے ساتھ اور اس کیوں control جیسے duplicate کریں اس کو یہاں رکھیں ٹھیک ہے تھوڑا سیاں رکھ دیجئے گا اور یہاں کریں login font color یہاں سے لیں گے ہم یہ والا dark اور یہاں سے لیں گے دوبارہ shape tool اس کو select کی دے گا اور یہاں سے اس کو close کر کے اس کا stroke کی کر دی جائے گا ٹھیک ہے جی stroke کا size صور سے بڑا کرنا پڑے گا ہمیں ہم اس کو کر دیتے ہیں 10 یا 8 کر کے دیکھتے ہیں اس کو select کریں اس کو 8 کر کے دیکھتے ہیں نیٹ زیادہ ہوگی ہم اس کو کر دیتے ہیں 5 i hope کہ 5 اچھا لگ رہا ہو اوکے جی بہترین تو یہ آپ کا بن گیا دوسرا پیج ہمارے موبائل اپلیکیشن کا تو ایک آپ نے منعایا پہلا اس کو splashed رہتے ہیں اور یہ ہے آپ کا دوسرا پیج ٹھیک ہے جس کے اندر آپ sign up کرتے ہیں لاغن کرتے ہیں چاہے وہ ٹیوٹر کے ذریعے کریں چاہے وہ فیس بک کے ذریعے کریں اور یہ coding کرتا ہے آپ کا developer ٹھیک ہے آپ صرف designer ہو آپ کا کام ہے ڈیزائن کرنا اور آپ ڈیزائن کر کے اپنے developer کو دے دیتے ہو وہ ٹوٹل اس کو develop کرتا ہے اس کے بعد ہم اس کے آگے بھی پیج ہیں next time میں بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کروں گا اور بھی چیزیں اس کے اندر ڈالوں گا کہ کس طریقے سے جب advance میں میں جاؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے اور pages بنتے ہیں اور کیا کیا نئی چیزیں ہم use کر سکتے ہیں جب تک کے لئے take care اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا میرے چینل کو ضرور subscribe کیجئے گا share کیجئے گا like کیجئے گا thank you bye bye